بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹیک ٹاک فٹ این فائن ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں کو شکریم شادو آباد رکھے آمین سم آمین تو یہاں پہ میں پیک کر رہی تھی ماہم کے بیگ جو کہ میں کراچی لے کے جاؤں گی اور ڈریسز جو ہے تو میں نے ماہم کے کوئی بھی نیو نہیں لیے ہیں مجھے یہی تھا کہ میں وہی پہ جا کے لوں گی کیونکہ اب یہاں پہ سمر سیزن کیونکہ سٹارٹ نہیں ہوا تو سمر کی ورائیٹی بھی نہیں تھی بازاروں میں اس لئے جو ہے نا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے وہی والی ساری چیزیں اس میں بھی رکھی ہیں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا کیا اس کے بیگ میں جو ہے تو ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ ماہم کے دو بیگ ہیں ایک تو یہ ییلو والا ہے جو کہ میرے پاس ہوگا اور ایک یہ والا بیگ ہے اب اس میں جو ہے میں ڈالوں گی وہ والی چیزیں جو کہ مجھے ایمیج یہ چاہیے ہوں گی جیسے اس کا ڈریس اگر میں صبح چینج کرواؤں گی تو وہ اور باقی جو ہے اس کا دودھ وغیرہ اور ضروری جو ساری چیزیں ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں ڈالوں گی اور یہ ہے کہ یہ پھر جو ہے تو وہاں پہ میں جمع کروا دوں گی نا اور ہم لوگ بائے بس جا رہے ہیں تو اس حساب سے پہ جو ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے پاس رکھی ہیں کہ میں کیا کیا ساتھ لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے اب یہ جو بیگ ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ والے جو ٹاولز جو میں یوز کرتی رہتی ہوں فیڈنگ ٹائم پہ یہ والے ٹاولز اس کے اندر میں ڈالوں گی اس کے علاوہ پھر یہ والے جو ڈائپرز ہیں یہ سارے پھر میں اس بیگ کے اندر ڈالوں گی کے علاوہ میں ڈالوں گی اس میں یہ ماہم کا جو پرفیوم ہے ٹھیک ہے بیبی کلون ہے جو اس کا یہ ڈالوں گی اور یہ والے شوز جو ہے تو میں ماہم کو پہنا کر لے کے جاؤں گی یہ پرفیوم یہ بھی یہاں پہ میں ڈالوں گی یہاں پہ یہ والے سارے بینڈز وغیرہ میں نے نکالے ہوئے تھے اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ہانیاں کے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو میری بھانجی ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا اس کے اندر چیزیں ہیں لیکن یہ کیا وہ بڑی ہوگی ہے تو وہ تو اب یہ چیزیں پھر یوز نہیں کرتی تو اس کی ممہ وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے تو وہ ماہم کے لئے لے آئی تھی تو یہ والے سارے میں نے ساتھ میں رکھے ہیں کیونکہ وہاں پہ کراچی میں تو بہت زیادہ جو ہے نا گرمی ہے تو وہاں پہ پھر یہ والے کیپس وغیرہ تو یوز ہوں گی نہیں اس لئے پھر جو ہے نا ساتھ میں یہ ولی میں ساری چیزیں رکھوں گی اور یہ بھی جو ہے تو وہ ہانیا کی مملے کے آئی تھی ہانیا بہت زیادہ ہیلڈی بی بی تھی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ابھی بھی وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی ہیلڈی بی بی ہے تو یہ ولی جو چیزیں ہیں نا یہ آن لائن اس نے آرڈر کی تھی لیکن ان کے سائزز کا فرق آ گیا تھا تو یہ وہ پہن ہی نہیں سکی تھی تو یہ ولی وہ لے کے آئی تھی ماہم کے لیے نکال کے لے کے آئی ہے تو پھر یہ ولی میں ساری چیزیں میں ساتھ رکھوں گی اور پھر باقی میں وہی پہ جا کے اس کے لیے شاپنگ کروں گی یہاں سے میں نے ماہم کے لیے کچھ بھی نہیں لیا یہ اس کے دودھ کے ڈبے میں ساتھ لے کے جاؤں گی کیونکہ وہاں پہ اب اس کے لیے گوٹ ملک جو ہے تو وہ میں رینج نہیں کر سکتیوں تو پھر اس کو فرمولا ہی دوں گی یہ ولی ڈریس میں ساتھ میں رکھوں گی اور یہاں میں اس کو گرم سوٹ پہنا کے لے کے جاؤں گی لیکن یہ ولی میں پاس رکھوں گی تاکہ پھر میں صبح جہاں پہ بھی ہماری بس رکے گی تو وہاں پہ پھر میں اس کو چینج کروا دوں گی اور یہ ولی جو ہے تو میں بیبی وائپ ساتھ کل یوز کر رہی تھی راحت کے یہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئے ہیں لیکن ابھی یہ ولی اس میں تھوڑے سے وائپ تھے تو یہ ابھی میں ساتھ رکھ رہی ہوں کہ اس کو میں یوز کر لوں گی لیکن باقی جو ہے تو جو مجھے ڈیوو کی پسند ہے میں وہی ولی لے کے جا رہی ہوں تو یہ بس میں ساتھ میں رکھ رہی ہوں یہ اس کی کیپ ہے اور مہم کو جاتے ہوئے جو ہے تو میں یہ ولی ڈریس پہنا کے لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے کیونکہ ایسی ہوگا بس میں تو اس وجہ سے جو ہے نا رات کو اس کو سردی نہ لگے اس لیے میں نے یہ ولی ساتھ میں رکھا ہے کہ یہ ولی اس کو جاتے ہوئے پہنا کے لے کے جاؤں یہ ولی ڈائپرز ہوں گے ساتھ میں یہ ولی شوز بھی میں ساتھ میں رکھوں گی کہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو جو بھی ڈریسز وغیرہ پہناتی رہوں گی تو ساتھ میں اس کو میچنگ شوز پہنا دیا کروں گی یہ ولی رکھی ہیں اور ایک یہ ولی پنک جو جاتے ہوئے پہنے گی اور اس کے علاوہ یہ ولی وائٹ رکھی ہیں کہ یہ بھی وہاں پہ کسی ڈریس کے ساتھ جو ہے میں چل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے تو یہ والا پورا جو جانسنز کایا تھا اس کی گفٹ پیک میں تھا اس میں جو ہے تو سارا اس کا پاودر ہے لوشن ہے آئل ہے سوپ ہے اس کے علاوہ شیمپو وغیرہ یہ سب کچھ بھی ساتھ میں رکھا ہے میں نے اور یہاں پہ جو ہے تو یہ میں نے سری لیک کا ایک پیک منگوایا ہے اور یہ بھی میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اتنی جلدی جو ہے میں ماہم کو کیوں سری لیک سٹارٹ کروا رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے تو یہ بھی ہانی کی ماما لے کے آئی ہے ماہم کے لئے یہ بہت کیوٹ سے اس کو مل گیا تھا سو وہ یہ لے کے آئی ہے اور باقی میں نے کہا کہ میں وہی سے جا کے شاپنگ کروں گی ہانی کو ماہم کے لئے سوری تو یہ والا ڈریس میں نے ساتھ میں رکھا ہے یہ کہ یہ اچھے خاصے جو ہیں چار پانچ ڈریسز جو ہے اس کے سمر کے حساب سے ہو گئے اور باقی میں وہی سے جا کے اس کے لئے لے لوں گے اچھا جی یہاں پہ اب جو ہے تو میں نے اس کے ڈائپرز ڈال لیے ہیں اس کے بعد یہ بیبی وائپس ڈال لیے ہیں اس کے یہاں پہ یہ اس کا ٹاول ہے اور یہ نیچے اس کو میں نے ڈال لے ہیں نائٹ سوٹس ہیں اس کے یہاں پہ یہ جیلو کلر کے آپ کو میں نے دکھایا بنی ہے لیکن انشاءاللہ جب پہنے گی ماہم تو پھر دکھاؤں گی یہاں پہ یہ اس کے جو میں نے رومپرز منگوائے تھے یہ بھی سمر سیزن کے ہیں سو یہ والے رومپرز وغیرہ دیں نیچے میں نے ڈال لے ہیں یہاں پہ یہ اس طرح سے سو ابھی اس کو جو ہے تو میں پیک کروں گی بھٹ میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کیا کیا لے کے جا رہی ہوں یہ والا جو ہے رومپر یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے ماہم کے ساتھ اور یہ اسے بہت زیادہ پہن لیا بھٹ کے سب کو اس کے ساتھ اچھا بہت لگتا ہے اس لئے ساتھ رکھ لیا یہاں پہ جو ہے تو اس طرح سے اس کی لیگنز وغیرہ چاہیے یہاں پہ بھی یہ والا پڑا ہے یہ بہت پیارا تھا یہ ہانی کی ماما جانا پہلے لے کے آئی تھی تو یہ اب جو ہے تو ماہم کو انشاءاللہ پہناؤں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ یہ اس کی لیگنز وغیرہ ہے اور یہ بیب ہے ماہم جانا وہ ابھی تک دودھ بہت زیادہ نکال دی ہے تو یہ اس کے جو ہے تو یہ انر شرٹس وغیرہ اس کے لیے ساری رکھی رہی ہیں تو بس اب میں اس کو بیگ کو پروپرلی پیک کر لوں گی اور پھر جو ہے تو بس ہم لوگ ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ہم لوگوں نے آج نکلنا ہے سارے چھ بجے اور بس ہمارا تو سارا کچھ پیک ہو چکا تھا صرف ماہم کی یہ چیزیں دی کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا اس کی گندی ہوئے تھے کچھ ڈریسز وغیرہ تو وہ پھر میں نے کل دھلوائے تھے اور آج جسی وجہ سے جو ہے نا بس ابھی جو ہے تو اس کی فائنل پیکنگ کروں گی پھر میں اور اسP mak میں ڈالوں گی میں دودھ اس کا ڈالوں گی اس کے علاوہ کچھ ڈائپرز ڈالوں گی اور یہ والا ڈریس ڈالوں گی ڈیک ہے سے ایک در لے ڈالوں گی اور ایک اس کے ساتھ ڈالوں گی میتے تھے دو شورٹس ہیں اور پھر اس کے علاوہ کلونز وغیرہ اس کے اندر ڈالوں گی اور باقی جو ہے تو اس میں سے اور چیزیں جو ہے نا پھر میں اس بیگ میں نہیں ڈال رہی ٹھیک ہے گرم پانی کر کے تو وہ بھی پھر میں نے اس میں ڈالنا ہے وہ سامنے جو ہے نا یہ والے جو فلاس کے اس میں لے کے جائیں گے اور یہ ہانی کی ماما کی جو ہے نا یہ یہاں پہ ساری چیزیں پڑی گئی ہیں تو باقی ماہوں کا جو ہے تو وہ میں پھی یہاں پہ پیک کروں گی اور پھر جو ہے تو بس ہم لوگ ریڈی ہو جائیں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور وہاں جا کے انشاءاللہ میں کوشش تو کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ vlog شیئر کرتی رہوں ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیسے کیسے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی بٹ ابھی جو ہے تو میں یہ پیکنگ کر لوں اور پھر اس کے بعد جو ہے تو انشاءاللہ بس ریڈی ہونا ہے اور پھر ہم لوگوں نے نکلنا ہے کچھ کچھن میں بھی کام لگا ہے ویڈیو کو بناتے بناتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اور کام بہت زیادہ ابھی بھی رہتا تھا سو میں نے صرف کیمرہ سیٹ کر کے میں نے کہا کہ میں ویڈیو کو ریکارڈ کر لیتی ہوں اور بعد میں اس کے پر وائس آور کر دوں گی کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے میں ڈبل ٹائم لگتا ہے یہاں پہ میں برتن نکال کے لیے آئی تھی کہ میں کس میں ڈال کے لے کے جاؤں گی کراچی یہ والا کھانا اور میں بنا رہی تھی چکن روز رہانک میں بنا رہی تھی میکرونیز اور ساتھ ساتھ جو ہے تو میں نے اسی کو کہہ دیا تھا کہ بھوئی اب جو ہے تو کچن کا کام سنبھالیں کیونکہ میرا جو ہے تو پیکنگ کا کام بھی تھوڑا سا رہتا تھا تو میں نے کہا کہ میں جا کے کیمرہ وہاں پہ سیٹ کرتی ہوں اور جلدی جلدی سے جو پیکنگ کا کام رہتا ہے وہ کمپلیٹ کرلوں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہو گیا تھا اور بہت سارے کام ابھی بھی رہتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ پیکنگ کے بعد پھر خود ریڈی بھی ہونا تھا الزو کے میک اپ شیک اپ کر کے تو نہیں نکلنا تھا لیکن پھر بھی یہ تھا کہ چینج کرنا تھا اور اس کے بعد جو ہے تو نکلنی کی تیاری بھی کرنی یہاں پہ میں ساری وہی والی چیزیں جو میں آلڑی پیچھے آپ کو دکھا چکی ہوں وہی والی میں اس میں پیک کر کے ڈال رہی تھی اور دودھ جو ہے وہ میں نے ڈبے میں سے نکال کے جو میرے پاس دودھ کا کنٹینر ہے میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے تو میں نے اس میں سری لیک پر ڈال دیا تھا سری لیک کے اوپر ہم پھر کسی اور وڈیو میں بات کریں گے کہ میں نے مہم کیلئے سری لیک جو ہے وہ کیوں میں ساتھ لے کے جا رہی تھی یہاں پہ تقریباً دس ایک ڈائپرز میں نے لیے تھے اور وہ جو ہے تو میں نے اس بلیک بیک میں پیک کیا تھے جو کہ میرے پاس ہونا تھا اور باقی جو بورا پیک تھا وہ میں نے دوسرے بیگ میں ڈالنا تھا یہاں پہ اس کے ٹاوز اور یہ سارے چیزیں بھی میں نے جو ہے تو ڈال لی تھی اور یہ وائی صبح جو ہے تو میں نے بات میں کیا تھا اور اس کے بعد اب جو ہے تو مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اگر آپ بہت لمبا ٹرائول کرتے ہیں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تو پھر آپ کو جو بیگ ہے وہ کس طرح سے ریڈی کرنا چاہیے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی چاہیے اور ان کو کس طرح سے آپ نے ترتیب سے رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو کس وقت کون سی چیز ضرورت پڑھ سکتی ہے مجھے یہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے فرس ٹائم اتنا لمبا ٹرائول اور چھوٹے بچے کے ساتھ کر کے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں پراپر ویڈیو بناؤں گی اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی ساتھ میں جو ہے نا پورا جو میڈیکل باکس ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے کا وہ بھی میں نے جو ہے تو منگوا کے اپنے پاس چیزیں رکھ لیتی اور کراچی میں میری سسٹر کے پاس جو ہے اس کا بھی چھوٹا سا ہی بی بی ہے اس کے پاس بھی یہ ساری چیزیں تھی لیکن پھر بھی اپنی چیزیں رکھ لینا جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے ایک تو آپ کو سفر میں بھی ان ساری چیزوں میں سے کسی نے کسی چیز کی ضرورت بڑھ سکتی ہے تو بھی آپ کو ٹینشنیاں پرشانی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کوئی چیز ایویلیبل نہیں ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جہاں پہ کہیں جاتے بھی ہیں بے شک کہ وہ آپ کا اپنا گھر ہو تو بھی آپ کے پاس اپنی چیز ہونی چاہیے یہ آپ کے لیے بیسٹ رہتا ہے جیزے ہی پیکنگ کمپلیٹ ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میرے سارے کام ختم ہو چکے ہیں اور اس سے یہ بھی مجھے آئیڈیا ہوا تھا کہ بچوں کا جو بیگ ہے اس کو آپ کو جلدی ریڈی کر لینا چاہیے کیونکہ اس طرح سے بہت سے چیزیں آپ مس بھی کر سکتے ہیں الدو کہ ماہم کی کوئی بھی چیز الحمدللہ مس نہیں ہوئی تھی ساری چیزیں میں لے کے چلی گئی تھی لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی بیبی بیگ جو ہے اس کو ریڈی کر لینا چاہیے یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت بہتر رہتی ہے ویڈیو کم اپلوڈ ہوگی اس کا میں ابھی نہیں کچھ بھی کہہ سکتی لیکن کوشش پوری کروں گے کہ جلدی جلدی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناوں اور ان کو اپلوڈ بھی کرتی رہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا ہو سکتا ہے کہ ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہوگی کیونکہ ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا کہ ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کرنا اور اس سارے پروسس میں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دی رہوں اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ